لیکن ایسے محل کو خراب کرنے والے لوگوں پر کس طریقے سے بولڈوزر چلے گا ایسی سوچ پر کب بولڈوزر چلے گا ایسی بیان پر جو راجنیتی ہوتی ہے اس پر بولڈوزر کب چلے گا یہ اپنے آپ میں سوالیں اس بیچ جو پرتکریا ہے ہنیتاؤں کی وہ بھی سامنے آ رہی ہے سنی یوگی جی نے جو بات کہی ہے یا جو اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں کوئی بھی ساماجی ایک دھارمک کارکم ہو وہ شردہ کے ساتھ شالینتہ کے ساتھ اور شاسنہ دیش کے سمبان کے ساتھ ہونا چاہیے اس میں کسی میں کوئی کنفیوزن نہیں ہے اور اس کو بھی اگر کوئی کارمنل کلر دے رہا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے آپ دھارمک کارکم کو شردہ کے ساتھ اتر پردیس کے مکہ منتری جنتہ کو گمراہ کرنے کے لیے اسد بیان دینے کا کام کر رہے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مہرم کے جلوس میں پیڑ کاٹے گئے ہوں یا کہیں پر کوئی ایسی گھٹنائی ہوئی ہوں جنتہ کو گمراہ کرنے کے لیے مکھ مددوں سے جنتہ کا دھیان باتنے کے لیے بھاجپا کے سرکار ایسے انرگل بیان دینے کا کام کر رہی ہے تو سنا آپ نے پرتک رہا ہے جو نکل کے سامنے آ رہے ہیں حالکہ سماجبادی پارٹی کا اپنا سٹینڈ ایس مددے کو لے کر لیکن سیدھے روک کرتے گراؤنڈ زیرو کا ہمیں ایسا جڑ کے ہمیں ایسا یوگی اجے دوبے اجے جس طریقے سے مکھی منتری کی اوڑ سے جو ہدایت دی گئی جو باتیں کہے گئی وہ بے شک شانتی بحال کرنے کو لے کر کے تھی لیکن اس مددے کو لے کے جس طریقے سے داج نیتی ہو رہی ہے وہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ درسل تیل کا تال بنایا جا رہا ہے ساتھی ساتھ اس مددے پر سیاسی روٹیا سیکھنے کی کوشش بھی کی جاری ہے بلکل جس لہزے میں نعرہ لگایا گیا ایک طریقے سے چیلنج دینے کی کوشش تھی اب پولیسیاں کاروائی تو اس کو لے کر ہو گئی ہے لیکن سادھو سندھ بھی بہت آکرامک انداز میں آگے آتے دکھائی دے رہے ہیں جو بات کہی گئی جس حصے میں کہی گئی چناؤں کے پریڈاموں تک اس بات کو لے کر جایا جا رہا ہے کہ جس طریقے کی جو طاقتیں ہیں وہ ایک بار پنفتی دکھائی دے رہی ہیں یہ سب بھی باتیں اور تمام جو ہندو سنگٹھے نے وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن پولیس نے اپنی طرف سے اس معاملے میں افیار بھی درج کر لیا ہے چھے لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے نعرے بازی کو لے کر اور بھی جو جانس پرطال ہے وہ چل لی ہے یہ گھٹنا جس طریقے سے گھٹی ہے روٹیاں تو سیکھی جاری ہیں لیکن یہ ایک بار پھر سے اس طریقے کی وچار ایک بار پھر سے اس طریقے کے نعرے باہر آ رہے ہیں ان کو لے کر بھی سوال پھتا ہے سوال اٹھ رہا ہے لیکن اسی کے ساتھ درسل جو مہینہ ہے جولائی کا آگست کا وہ بہت زیادہ مہتپون ہو جاتا ہے اتر پردیش کے لیے کیونکہ جو دیش بھر سے کابڑ یاتری ہیں وہ نکلتے ہیں یو پی کے کئی راستوں کو چنتے بھی ہیں یو پی کے بھی جو لاکھوں شردھالو ہوتے ہیں وہ کابڑ یاترہ لے کر نکلتے ہیں اس بچ محرم کے جلوس بھی نکلتے ہیں تازیہ بھی نکلتی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کئی بار ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دراصل اسی جلوس کا موقع لے کر کے سہارہ لے کر کچھ لوگ محل کو خراب کرنے کا پریاز کرتے ہیں اس کو لے کے مکھی منتری میٹنگ تو کر چکے ہیں لیکن مکھی منتری کی میٹنگ کو لے کر چیتابنی کو لے کر ہدایت کو لے کر تمام کلٹیکل پارٹیز کی اپنے اپنے سٹینڈ ہے اپنے اپنے مطلب ہے بکر کل کی دن بھی ناکی اولہ پہلے کی چوٹس ایس لے لیے گئے ان کا اثر دیکھنے کو ملا کل کے دن کارکارنی کی بیٹھک میں بھی اسی محرم کو لے کر مکھی منتری نے اپنی بات کئی اسی محرم کے انتظاموں کو لے کر کانون ازتا کے پالن کو لے کر اور کسی طریقی ریایت کو نہ لے کر بھی مکھی منتری نے اپنی بات کئی تھی لیکن یہ جو امیٹھی میں گھٹنا کرم گھٹا ہے اب اس کی جو تمام جانچ ہے گرفتاریاں ہیں وہ ہو رہی ہیں لیکن جس طریقے سے یہ کچھ گھٹا ہے اس میں کیا کوئی یہ جو سامنے لڑکے دیکھ رہے ہیں کیول منگڑت ہو کر منبڑی میں یہ کام کر گئے ہیں ان کے پیچھے کوئی ان کو پروک کرنے والا کوئی اورگنائیجیشن ہے یہ کسی سنگٹہ سے جڑے ہوئے ہیں کسی سنستہ سے جڑے ہوئے ہیں ان باتوں کی تفتیش بھی پولیس کی طرف سے کی جاری ہے لگتار مکھی منتری نے اب سے کچھ دن پہلے بھی بڑے ادھکاریوں کی بیٹھا کی اس میں تمام جیلے کے جو ادھکاری ہیں وہ بھی کانفرنس میں جڑے ہیں وہاں بھی یہ بات کی گئی جو چاک چوبن سرکشا بیوستہ ہے وہ کی جائے لکھنو میں جو آج کل تازیہ کے رات کے سمیے جو کارکرم ہوئے ہیں ان میں بھی سرکشا کے انتظام چاک چوبن دکھائی دے رہے ہیں لیکن یہ جو ناربازی کی گھٹنا ہے اس کو لے کر ایکشن میں لگتار کاروائی کرتے ہوئے پولیس بھی دکھائی دے رہے ہیں تو اجیر آپ کے پاس واپس لوٹیں گے اس بیچ جس طریقے سے ہم اب بتا رہے تھے آپ کو کی کس طریقے سے پردیش کی محول کو بہتر کرنے کو لے کے دیان کو لے کر کے All India Muslim Personal Laborde نے بھی پرتکریہ جاری کر دی ہے ان کی اور سے کیا کچھ کہا گیا ہے بتا دیتے ہیں آپ کو درسل ان کی جو ترک ہے وہ بہت الگ طریقے کے ہے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے درسل کی صرف محرم کا ذکر کیوں ہے مکھی منتری نے صرف اور صرف محرم کا ذکر کیوں کیا ہے جبکہ مکھی منتری کی اور سے کاموار یاترہ سے لے کر محرم سے لے کے جو تمام تیوہار آتے ہیں اس مائنے میں سب کا ذکر کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ تیوہار چاہے کسی کا ہو کسی بھی دھرم کا ہو لیکن نیاموں کے اندر رہ کر کے منانا چاہیے اس کو جس طریقے سے فالو کروانا ہے ویسے پولیس کروائے جائے تو کمال فاروقی جو اس طریقے سے اور کیا کچھ کہہ رہے آگے بتا دیتے ہیں آپ کو ان کی اور سے یہ کہا گیا کہ کاموار یاترہ کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا آپ دیکھیں ان کی جو بات ہے وہ یہاں پہ یہی پرخارج جو جاتے کیونکہ اسی جولائی کے مہینے میں ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے جب محرم ہوتا ہے تب ہی کاموار یاترہ بھی نکلتی ہے تب ہی کاموار یاتری بھی لے کر کے نکلتے ہیں 22 جولائی سے سامن شروع ہو رہا ہے پورا سامن کا مہینہ کاموار یاتری کاموار یاترہ کو لے کر کے نکلتے ہیں لیکن ان کے ترک الگ ہے سوال الگ ہے اب اگلا جو بیان ہے یو پی میں سڑکوں پر بھی تیوہار منائے جاتے ہیں مطلب арد بھی تیوہار جو ہوتے انہ کا یہ کہنا ہے کہ سڑک جو ہے وہاں پہ تیوہار ہندووں کے بھی منائے جاتے ہیں تیوہار بہت سارے ہیں جو منائے جاتے ہیں جاگرن ہوتے ہیں لیکن محرم کا ہی ذکر کیوں ان کی اور سے یہ سوال کھڑے کیا جا رہا ہے کہ آخر مخیمنطری محرم کا ہی ذکر کیوں کرتے ہیں اگر سڑک پر محرم بند ہوگی تو کابڑ یاترہ بھی بند ہونی چاہیے کمال فاروقی کی اور سے بیان دیا گیا ہے اور یہ بڑی بات کہی گئی ہے ان کی اور سے کہ اگر سڑک پر محرم بند ہونا چاہیے تو باقی جو یہاں پر تیوہار ہے وہ بھی یہاں پر بند ہونے چاہیے تو دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر کمال فاروقی کی اور سے بیان دیا جا رہا ہے حالانکہ اس بیچ ان کے بیان کو لے کر کے بھی جوال انڈیا مسلم پرسنل لابورڈ میں پورا سٹینڈ اپنا رکھا ہے اس مودے کو لے کے تمام سوال کھڑے کیے ہیں باتیں رکھی ہیں اور یہ بھی ایک مانگ کی ہے کہ بھائی اگر محرم بند ہو سڑکوں پر تو باقی تیوہار بھی بند ہو سڑکوں پر اب اس مودے کو لے کر کے ہندو دھرم گروہ جو ہے ان کی اور سے بھی بیان سامنے آگیا ہے کیا کچھ کہا جا رہا ہے ان کی اور سے وہ بھی جان لیجے آپ کو لگ رہا ہے کہ محرم بہت غلط ہے نہیں ہونا چاہیے مان لی آپ کے بات سب پھریا ساری راملیلا سارے جتنے بھی گروہوں کے پروسیشن نکلتے ہیں سب بند ہو جانے چاہیے دھرم کی لڑائی ہے پرچسر کی لڑائی ہے کانسٹوٹیشن کی لڑائی ہے مذہابیوں کو بسے سبدا مویا کر آئی جاتی تھی پر بہت تیوہاروں میں بھید بھاؤ ہوا کرتے تھے وہیں جب ہندو کے تیوہار آتے تھے تب اتنی سبدا نہیں دی جاتی تھی لیکن جب مذہابیوں کے تیوہار آتے تھے کسی پنتھ کے مذہابیوں کے تیوہار آیا کرتے تھے تو سڑکوں کو خالی کرا دیا جاتا تھا پرس آسن کو ہائی الڈ پر رکھ دیا جاتا تھا جگے جگے ہندووں کو گھر میں ہی آرشت کر لیا جاتا تھا اب اس پرکار سے کہیں کوئی بھید بھاؤ کی ستیتی نہیں ہے تو All India Muslim Personal Labore نے جیسے ہی اپنے stand رکھا جیسے ہی اپنی بات رکھی ویسے ہی جو ہندو دھرم گروہ ہے وہ بھی اس پر پلٹوار کرنے کے لیے آگے حالانکہ اس مودے کو لے کے جس طریقے سے اب سیاست آگے بڑھ چلی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ جو یہ مہینہ ہے یہ اپنے آپ پر کافی اہم ہو جاتا ہے اس بیچ بہت سارے سوال جو کھڑے ہو رہے ہیں محرم کو لے کر تو بتاتے ہیں آپ کو کہ آخر کیسے مناتے ہیں محرم کیونکہ یہ محرم کا جو تیوہار ایسا ہوتا ہے جہاں پر تمام جو تازیہ نکلتی ہے جلوس نکلتا ہے کئی بار اس کو لے کر مکھی مندری میٹنگ بھی کر چکے ہیں ہردنگی نہ ہو اس کی بات بھی کہہ چکے ہیں شستروں کی استعمال پر روک لگانے کی بات بھی کہہ چکے ہیں تو آخر کیسے مناتے ہیں محرم ذرا وہ بھی یہاں پر جان لیجے کیسے مناتے ہیں محرم تو شیعہ سننی دونوں سمودھائے کے لوگ محرم مناتے ہیں اس میں کوئی بھیدھاؤ نہیں ہے شیعہ بھی مناتے ہیں سننی بھی مناتے ہیں محرم کے دسوے دن جلوس نکلتا ہے یہ ان کے ہاں کی پرمپرا ہے دسوے دن جو ہوتا ہے جلوس نکالا جاتا ہے کالے کپڑے پہن کر جلوس کو نکالا جاتا ہے کئی بار آپ نے بھی اپنی گلی محلے یا کالونی میں دیکھا ہوگا جہاں پر یہاں پہ کالے کپڑے پہن کر کے کس طریقے سے جلوس نکالتے ہیں تازیا نکالی جاتی ہے اور اس کو لے کر کے یہاں پہ جس طریقے سے باقی جو کام ہوتا ہے باقی جو ماتم کیا جاتا ہے وہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے